اسلام علیکم کیا حال ہیں سب کے ایسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ان کے ساتھ ایسے بیٹھ کے اورنج کھا رہی ہوں پاکستان میں اور ما شاء اللہ سردیاں ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی اورنج ہیں کہ آپ اس کو شام میں کھائیں تو پہر میں صبح اور اس کا جو جوس ہے ریگولر اگر ٹو منٹس پی لیتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں اپنے سکن میں تو ما شاء اللہ جیسے کہ سب پوچھ رہے تھے کہ اسٹریلیا میں میرے ہزبن ایسے اور میں پاکستان میں ہوں تو اتنا ٹائم وہ تو کام چھوڑ کر نہیں آ سکتے اور اب جیسے کہ ما شاء اللہ آئے ہیں اور بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لیے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے ایسے ان کے ساتھ اور ایسے بچے فیملی سارے تو جتنے ٹائم کے لیے وہ آ سکتے انہوں نے ٹائم نکالا تو میں وہ ہی دیکھ رہی تھی کہ جو بچے یہاں پر رہتے ہیں وائف کو کتنے سال ہو جاتا ہے انتظار کرتے ہوئے اور پھر کہیں عید پر اور ضروری نہیں ہے ہر عید پر فیملی اکٹھے ہو یہ ساری چیزوں سے کتنے زیادہ لوگ گزرتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے پاکستان میں ہمائے اور اسٹریلیا میں سب پوچھا جنہوں نے بہت شکریہ اور وہاں پر جیسے بہت گرمی اس سال رہی اور پھر وہ فائر کا ایسے ہوا اور پھر وہ ایر میں سموک اور وہ سمیل یہ ساری چیزوں سے وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو گزرنا پڑا اور ابھی تک بھی کافی گرمی تھی جب میرے ہسپن آئے ہیں تو میں نے یہ کافی ٹائم بعد ایسے ہنا لگائی مہندی اور مجھے بھی بڑی اچھی لگتی ہے ایسے لگی ہو بڑا پاکستان میں بڑا اپنا ہی مزہ ہے وہ ساری چیزوں کا پتہ نہیں ڈیپینڈ کرتے مجھے بھی کافی چیزوں میں آ کر لگا ہے کہ جیسے سکون نہیں ہے یا بہت شور ہے یا رش ہے ٹرافک ہے یا چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں اپنے ہزار لگنے آپ کا اس جگہ پہ پانچ ہزار لگ جاتا ہے جہاں پہ صرف ہزار کا کام ہو کچھ چیزیں آپ ایک ماہ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ یا جو باہر سے آتے ہیں کہ ہمارا ایک ویک کیسے رائے نیکس ویک ہم نے کیسے کرنا ہے کچھ لوگاتے ہی ایک یا دو ہوتے کے لیے ہیں لیکن جو زیادہ ٹائم کے لیے آتے ہیں وہ پھر ایک ٹائم بعد اپنا کنٹرول کر کے کوشش کر کے منیج کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے آ کر یہاں پر اگر الموسیم ہی خرچہ ہوگا پھر کوئی فرق نہیں ہے یہ ہے سعید غنی سے میں نے یہ تینوں اپٹن لیے اور یہ حسن یوسف پاودر مجھے بڑے نام کتنا پیار ہے کتنا اچھا ہے اور اپٹن یہ میں نے دو لیے اور اس میں ہی میں نے یہ حسن یوسف چپاودر ہے یہ میں نے مکس کیا ہے اور اب اس کا میں نے بنا رہی ہوں روز وارٹر میں اس کو فیس ماسک کہہ لیں یا اس کو سکرائب کہہ لیں بڑا اچھا ہے اگر اس کی یہ باٹل بنی ہو آپ کے واش روم میں ہو یا آپ کے کچن میں ہو ہینڈ کے لیے تو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا پاکستان میں مطلب اتنا مشکل نہیں ہے چیزیں کافی ایکسپنسیو ہیں اسٹریلیا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شک میں نے بھی کچھ اپنی کریم یوز کی ہوں گی میں نے درما کی کی ہوگی لیکن میں نے اس کو ایسے پرمنٹ نہیں کیا ہوگا میں نے چینج کر دیا ہوگا یہاں پر تو اتنی زیادہ ورائٹی ہے اور سب سے زیادہ ہے کہ آپ کی فوڈ اگر اچھی ہے تو آپ کی صحت اگر اچھی ہے تو پھر زیادہ اثر ہوتا ہے امی بنا رہی ہیں رائس گڑ والے سردیوں میں بڑے اچھے بنتے ہیں میں بہت کوشش کرتی ہوں بے شک میں کھانے بناتی ہیں لیکن یہ رائس ہر کوئی نہیں بنا سکتا مجھے ایسے لگتا ہے مطلب کہ کوئی کچھے بن جاتے ہیں یا ہوتے ہیں کہ جیسے یہ تھوڑے سے یا ایسے تھوڑے سے ڈارک براؤن ہوں یہ گڑ جو ہے اس کا بھی ہوتا ہے کہ کلر کیسا ہے پھر اس حساب سے بنتے ہیں اگر اس کی جو چاشنی ہم بناتے ہیں اس میں اگر ہم شگر مکس کر دیں تو پھر ٹوٹل رائس کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے لیکن اگر صرف گڑ سے بنائیں تو وہ اور ہے مجھے تو یہ بہت پسند ہے ایسے امی کا پوچھا ماشاءاللہ جنہوں نے جس بھی کنٹری سے سب نے شکریہ بہت ان کی جو طبیعت ہے ایسے ایک ٹائم ہے اس کے ساتھ وہ اللہ کا شکر ہے چل رہی ہے لیکن ان کی جو میڈیسن ہے وہ تو وہ کھا رہی ہیں اور جو ہارٹ پیشنٹ ہیں اور وہ اب دیکھیں کہ انجیوگرافی کے ساتھ انہیں کوپریٹ کا بھی بولا ہے یہ شاید ایسے ہی لفظ ہے کیونکہ میں نے مجھے ان چیزوں کا ایسے زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن وہ ایک ریگلر میڈیسن پہ ہیں چیک اپیں ہیں ہارٹ بیٹ جو ہے اچانک سے ہی بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے جس پہ یہ ہے کہ کوئی انجیکشن لگا کر وہ ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے ہاسپٹل میں اور ایک بار تو انجیکشن بھی نہیں ملا تھا میں دیکھ رہی تھی کہ ایسے گورنمنٹ ہاسپٹل میں یا ہو سکتا ہے پرائیوٹ میں بھی ایسے ہی ہو تو ایمیجنسی میں جو اوپن ہو وہیں پری جان ہے تو کافی دور سے جا کر کہیں ملا مطلب کہ ٹائم پر میڈیسن اویلیبل نہیں ہے ساری چیزوں میں ہی آپ کو رہ کر گزرنا تو پڑتے ہیں پاکستان میں اور طرح کی چیزیں ہیں وہاں پر اور طرح کی ذمہ داری اور سٹریس ہے تو بس یہ ہے کہ اللہ پاک حمد دے سب کو یہ سپائسز میں لے کے آئے تھی اسٹریلیا سے وہاں پر میں اکثر یہ بناتی ہوں چکن گریل کرتی ہیں اس کا تو سموکی فلیور تھا مجھے بڑا پسان تھا تو میں وہیں سے یہ لے کر آئی اور اس کو میں سمپل چکن کے ساتھ میرینیٹ کر رہی ہوں یہاں پر ونٹر میں اگر ہو سکے تو میں یہی کہوں گے کہ آپ فش کھائیں جو کہ ایک منت ہے فش کا چکن بہت سارے لوگ ایسے تلے بھی مجھے لکھتے تھے کہ یہ چکن صحیح نہیں ہے یا ہم کھاتے نہیں ہیں کچھ چکن جلدی جو ہے کک ہو جاتے ہیں کچھ جو ہیں دیسی چکن جن کو کہا جاتے ہیں جیسے چکن کا ریڈ دو سو ساتھ روپے کلو اور بعض جگہ پہ جو دوسرا چکن ہے وہ مصری یا دیسی کچھ اس طرح کے نیم ہیں وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ جو زندہ ہے اس کا یہ ریٹ ہے پھر اس کو ایسے حلال کر کے جو چکن بنے گا وہ شاید سکس فیفٹی میں ایک کلو تک جائے گا اب اگر آپ کسی نے دو تین کلو بنانا ہو تو دو ہزار تین اڈائیزار کا وہ چکن بننا تو بہت مشکل ہے پھر جس کی وجہ سے وہ ٹو فیفٹی کا ہی زیادہ لیں گے جو کہ بہت جلدی کک بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے چکن زیادہ نہیں کھاتے تو آوائیڈ کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ فش کھا لیں بشک تھوڑی کھائیں یا آپ سبزی کھا لیں جیسے کہ میرے ہز بنائے ہیں وہ تو بالکل بھی اس طرح کے جو ہیں میٹ وغیرہ ان سے انہوں نے کہا ہے کہ میں زیادہ سبزی کھانی ہے میں نے بشک یہ میں الہیڈا سے ڈش بنا رہی ہوں میں اس کو چکن اور ویڈیز کے ساتھ بنا رہی ہوں فیملی اور بھی ہے مجھے خود پسند ہے خیال میں رائس کے ساتھ اس کو بنا رہی ہوں لیکن ایک جو بھی باہر رہتے ہیں میں نے موسٹلی سب کو دیکھے ہیں وہ زیادہ آ کر سبزی کھانا پسند کرتے ہیں یا دال کھاتے ہیں اگر کہیں جائے جائے تو منع کر دیتے ہیں وہ اس لیے منع نہیں کرتے کہ آپ کو مشکل ہے ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھی ہیں لیکن وہ زیادہ خود سے شوق سے کھانا چاہتے ہیں سبزی اور دالے کیونکہ ایک تو وہاں پر اس طرح کا ذائقہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں مطلب آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ یا جوب کر رہے ہیں آپشن ہی وہاں پہ چکن کی ہوگی تو وہ انسان تنگ آ جاتا ہے کہ کسی بھی حال میں جو ہے وہ انسان خوش نہیں ہے میری ریسپی جو ہے فوڈ کی ایسے ریگولر نہیں ہے میری روٹین ویسن نہیں ہے یہ جو ریسپی ہے اس کو میں نے میرینیٹ کیا اسی سپائسز میں تو پھر اب یہ ہے چکن کی بنائی کر کے لسن ادرک لیون کے ساتھ میں نے میرینیٹ کیا تھا تو اب اس میں جیسے میں اب یہ بنا رہی ہوں تو یہ بہت جلدی بنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ اب جو میٹ ہے میٹ اب اتنا ایکسپینسیو ہے بارہ سو روپے کلو پہ ہے اور اگر ایسے کھانا بنایا جائے جن کی جو بے لیس ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اگر کوئی سبزی اور دال روٹی میں بھی خوش شہنا یا کھا رہا ہے وہ پتہ نہیں کس حال میں ہے انسان کو کسی کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے پتہ نہیں وہ کس طرح سے بنا رہے ہیں یا سے میں دیکھ رہی ہوں کسی کے گھر کے گیس کا بل اتنا آ رہا ہے الیکٹرک سٹی کا اتنا آ رہا ہے بے شک وہ تھوڑا ہی گیس یوز کر رہے ہیں تو ہزاروں میں بل پے کرنا بہت مشکل ہے سب کے لیے اور کوئی فسائلٹیز نہیں ہے کوئی بینیفٹ نہیں ہے تو وہ کیا کریں اب ان چیزوں سے یہ ہے کہ اگر ہم یہاں آتے ہیں ہمارے بھی خرچے ہم کہتے ہیں کہ وہاں باہر سے جو آئے ہیں ان کے یہاں پہ بھی ہمیں ویسے ہی خرچے کرنے ہیں پھر اوپر سے خیال بھی رکھنا ہے بہت ساری چیزوں کا اور پھر ہمیں ویسے سلہ بھی نہیں ملتا مطلب کہ بھی اپنے سکون کے لیے بے شک کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم اتنی دیر رہے بھی لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا جو ایک دن ہے وہ بھی بلکل صحیح نہیں ہو سکا یہ ایسے ہم پہ بات ہوگی ہماری ایسے سوچ نہیں تھی میں کہتے ہوں کہ اتنے سال جو کٹ اپ ہو گیا نا پاکستان سے یہ چلا گیا تو وہ کافی گیپ آ جاتا ہے ہم بلکل اس طرح سے انفٹ ہو جاتے ہیں بے شک ہم کتنا بھی کسی کو لے کر ساتھ چلیں اگر فرض کریں آپ نے چھ ماہ یا سال آپ کی نیت ہے کہ ہم نے خیال رکھا ہے ہم نے یہ کیا وہ کیا لیکن اگر کوئی مشکل ٹائم آ گیا آپ چھ ماہ ایک سال نہیں کر سکیں گے تو بہت ہی کام ہوں گے جو آپ کے ساتھ چلیں گے تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کا آپ ضرور خیال رکھ رکھ رہے ہیں جو بھی باہر کے کنٹری میں رہتے ہیں جو یہاں رہتے ہیں وہ بھی محنت سے کماتے ہیں ان کے لئے کونسا آسان ہے اپنے پیسے کو اپنی جوانی کو ٹائم پر اس کی قدر کرنا اس کو سمجھ کر چلنا کچھ بھی آپ انویسٹ کریں یہ ہے کہ بچے بڑے ہوں گے دیکھا جائے گا وہ ان چیزوں میں نہ جائیں ان کے لئے کچھ بھی ہے ضرور نہیں کسی کو بتایا جائے پھر ہی کچھ کیا جائے اپنے بچوں کے لئے آپ کا ہے ان کی عزت کروائیں اور وہ بڑے ہوں گے آپ کی عزت ہوگی اس طرح سے یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں نہ کہ اس کے لئے پیسے ویسٹ کیا جائیں اللہ کرے انشاءاللہ کسی کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں اور اچھی لگیں میرے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں مجھے بھی میرے پیرنٹس یہی ایڈوائز کرتے ہیں تو بے شک ہم کہیں بھی آتے جاتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں ضرور کہیں گے کہ نہیں آپ نے یہ اس طرح سے خیال کرنا کیونکہ ان کے ایکسپیرینس ہے ماں باب کے ساتھ ہی گھر ہے ماں باب کے ساتھ ہی رونک ہے جو بھنا پیرنٹس کے گھر میں آ کر آپ جس طرح سے رہ سکتے ہیں بے شک آپ کی بھا بی ہے بھائی ہیں گھر بے شک ہے بھائی جتنا بھی کہہ لیں لیکن ہم اس طرح سے رہ نہیں سکتے ماں باب کے ساتھ گھر ہے ماں باب کے ساتھ ہی زندگی ہے لوگوں کی پیرنٹس جو نہیں ہیں وہ لوگ کس طرح سے گزرتے ہیں وہ صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ان کی دعا لینا جو بیمار لوگ ہیں ان کی دعا لینا اپنے بچوں کے لئے کوشش اسی جوانی میں ہی آپ کو اپنی خواہشیں ختم کر کے پھر جا کر اپنے بچوں کا اور اپنا پھر کہیں خیال کرنا ہوگا ہر وقت انسان اپنے خواہشیں جو ہیں پوری نہیں کر سکتا ایک ٹائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ جو ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں جو جس حال میں ہے وہ خوش رہے اللہ پاک ان کو خوش رکھے جو نئی لائف سٹارٹ کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے بہت اچھا وہ اپنا ٹائم جو ہے اس کو انجائے کریں پھر آہستہ سے ذمہ داری سمجھ کر تو پھر یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے اور ہم یہ ہے کہ گیس جانے والی ہے اور ہم جلدی سے یہ گجریلا گرم کر رہے ہیں آپ سب نے اپنے کنٹری کے ساتھ ضرور لکھنا ہے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ